اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی آمری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی محترم قرآن دوستہ باب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو آج کی قرآن کی کلاس میں خوش آمدیت اور آج پھر مبارک بات تو آج کی مبارک بات آج اس لیے کہ الحمدللہ آج آدھا کورس ہو جائے گا 50% دیکھئے وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا اور 50% کورس الحمدللہ آج مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ ہی نماز کا جو حصہ ہے یعنی نماز کی جو بیسک ساری تصبیحات ہیں وہ مکمل ہو رہیں گے انشاءاللہ اور سنا جو ہے وہ بھی آج ہم کر لیں گے جو شروع میں پڑھنی ہوتی ہے بلکہ آپ کریں گے مجھے آپ بتائیں گے کیسے معنی کیا ہے تو اس سے مریم کہہ رہی ہے آواز نہیں آرہی جب آپ مجھے بتا دیں آپ لوگوں کا آواز آرہی ہے میری ٹھیک تو انشاءاللہ تو اس طرح سے ہم پڑھتے ہوئے آج کے سبق میں کچھ دعائیں جو نماز کی بات پڑھنی چاہیے اور سنا جو ہم نے شروع میں نے اور گرامر میں انشاءاللہ ایک نیا سٹ ٹھیک ہے ہم آج کا نکتہ کلیم بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اس سے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آواز کا مسئلہ آپ کے انڈ پر آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے میری طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے دونوں پوسیبلٹیز ہیں لہذا آپ بھی چاہے کیجئے ہم نے کوشش کی ہوتی ہے کہ بہتر انٹرنیٹ کی ویڈو اینیویز چلیں آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آج چودہ نئے الفاظ کی قرآن میں تقریباً ہزار بار نو سوٹھائیس بار آئے ہیں تو آئیے سب سے پہلے بڑی خوبصورت دعا کمپریہنسیو اور عمومن پڑھی جاتی ہے رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابًا نَار وَقِنَا عَزَابًا نَار تو اس دعا کو ہم انشاءاللہ آج پڑھنے جا رہے ہیں نماز کے اندر خاص طور پر نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے دیکھتے ہیں ٹکرے اور رَبَّنَا رَبَّنَا تو الحمدلللہ میرا خلح ہر شخص جو بھی یہاں بیٹھا ہوئے سب کو اس کا مانا آتا ہے کوئی ایسا ہے جس کو رَبَّنَا کا مانا بھی تک نہیں آیا اور یہ کیسے بنتا ہے اس کا پتہ نہیں چلا رَبَّنَا یہ دیکھیں یہ جو ٹیبل ہے نا رَبُّهُو والا بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے یہ ہم سب کو آنا چاہیے اس لئے اس کی اچھی پریکٹس ضرور ہو رَبُّهُو اس کا رَب رَبُّهُو ان سب کا رَب رَبُّ کا آپ کا رَب رَبِّ میرا رَب رَبُّكُم آپ سب کا رَب اور رَبُّنَا میرا رَب ہمارا رَب تو وہی سے بنا رَبَّنَا اے ہمارے رَب اے ہمارے رَب رَبَّنَا اے ہمارے رَب آتینا اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے اس کو بریک کریں تو بڑا سان ہے بریک کرنا نہ ہم نے پہلے پڑھا ہوئے ہمیں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آتی یہ جو آپ کے سامنے آتی کا لفظ لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے دے ٹھیک ہے تو یہ لفظ بھی ویریشنز کے ساتھ قرآن میں آتا ہے آتو اس کی مختلف فارمز میں آتی ابھی جو ہے یہاں پہ آتی نہ ہمیں دے تو اس لفظ کو ذرا توجہ سے دیکھ لیں ربانا اے ہمارے رب آتی نہ ہمیں دے ہمیں دے کیا دے تو ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے یہ ذرا آتی کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بچاروں اس کو آپ ذرا توجہ سے دیکھ لیں ذہن میں رکھ لیں اچھا سا آتی نہ ہاں اتا کر دے بخش دے آتی نہ تو آپ یہاں پہ دے کا مانا ذہن میں رکھ لیں دے دے ہمیں آتی نہ ہمیں دے تو ہمیں کیا دے ہے اللہ آتی نہ دنیا کہاں پہ دے پہلے تو اچھا یہ دیکھیں اس کا آگیا ریفرنس بھی حقیم السلا و آتو الزقا تو یہ جو آتو ہے یہ اسی آتی سے آتو دے اور آتو الزقا دو یہ جمع کا سیغہ اس کا ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ کلاسز کے بعد آپ کو یہ بات بھی پتا چل جائے گی کہ یہ کیسے بنتے ہیں آتی اور آتو تو فد دنیا فی کا مطلب آپ سب کو یاد ہے کہ نہیں بتائیں فی کا مانا بتائیں مجھے کوئی ہاں ماشاءاللہ فی کا مطلب میں ٹھیک ہو گیا اور اس کا ٹیبل جیسے ہی آپ کو میں ایسی چیز پوچھوں آپ کے ذہنے میں پوری آنا چاہیے یہ عبدالل محمد صاحب فوری ٹیبل کرنا شروع ہو گیا ہے فی ہی فی ہم فی کا فی یا فی کم فی نا اور فی سبیل اللہ اس کا ہمیں ایکزامپل بھی یاد ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تمہیں کس میں میں فی الدنیا ذرا دنیا مجھے بتائیں کیا ہے یہ اسم فیل حرف میں سے کیا ہے اسم اسم ہے یہ دیکھیں آپ ہی جس نے فیل بولے نا یہ میرے بھائی اسم ہے بردر اور یہ علیف لام دیکھیں لگا ہوئے اس لئے ہمیں پوری شورٹی کے ساتھ پتا ہے کہ یہ اسم ہے ٹھیک ہو گیا فی الدنیا دنیا میں تو دنیا نکلا کہاں سے ادھر آئیے اس کا مادہ دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں اکبر سے کبرا اصغر سے صغرا اور ادنا سے دنیا ادنا سے دنیا بنی ہے ادنا ادنا کسے کہتے ہیں ادھر بتائیے اردو میں ادنا کا کیا معنی ہوتا ہے کم تر کم تر کم تر چھوٹا کم تر less low value کم quality کی شئے ہم کہتے ہیں یہ ادنا ادنا چیز ہے یہ اعلی ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے اعلی ہے تو دنیا ادنا ہے تو my brothers and sisters today please get to know the meanings of دنیا as ادنا کم تر value کی کم اور دیکھیں اس کم دنیا کے لیے ہم کتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں کم value کی ہے یہ حقیر ہے اور اس کے پیچھے آگرے ہیں دھڑا دھڑ تو دنیا کم تر value کی ہے جب آپ بے تہاشا اس کے پیچھے بات میں شروع تو ذرا اس کے معنی پر غور کر لیجئے کہ یہ ادنا ہے ایمان والوں کے لیے آخرت آلہ value کی ہے آلہ وہ دنیا ہے اللہ اللہ کے پاس اللہ کی بات کرنا اور یہ رافٹر جو ہے وہ تو آلہ چیز کے لیے کہ آپ کی دیئے اس کے لیے کوشش کی دیئے تو ادنا اسے بنا دنیا دنیا میں تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں کیا دے پھر دنیا دنیا میں حسن سے حسانہ حسن مزکر تھا اسے بنی حسانہ گولتا سے ہم سب کو پتا یہ مونس ہے اور حسانہ کا معنی کیا ہے ہم نے پہلے پیچھے بھی پڑھا ہے حسانہ بلائی اور اس کی جمع بنانے کا طریقہ ہم سب کو آتا ہے حسانات علفتہ گولتہ ہٹا کر علفتہ لگ گئی تو بن گیا حسانات تو حسانات کیا ہے بلائیاں بہتریاں ٹھیک ہے ٹھیک زیادہ بہتریاں حسانہ حسانات حسانہ حسانات ٹھیک ہو گیا آئیے اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں ہم نے اللہ سے کیا مانگا ربنا آتینا فِد دنیا حسنہ فِد دنیا حسنہ تو جب دنیا کی ہم نے اللہ سے بلائی مانگی ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنے کہ دعائیں اکثر کس سے شروع ہوتی ہیں ربنا سے ربنا اس میں بڑا خوبصورت احساس ہمارے اندر آنا چاہیے ربنا ہے ہمارے رب کا رب کی تشریح ہم پڑ چکے ہیں وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے لہٰذا جب بھی ربنا کہیں نا یہ احساس اے میں رکھیں کہ وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے ٹھیک ہے اور شروع سے کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتا رہے گئی ہے انشاءاللہ تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاں کمی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب حسنات دیکھئے کیا ہوتی ہیں حسنات حسنات ہوتی ہیں آپ کی ضروریت زندگی دنیا میں اچھی چیزیں کیا ہیں آپ کو آپ صحت مند رہیں آپ کے خاندان کو کامیابی ملے فلا بہتری ہو شر سے محفوظ رہے اللہ مال دولت نوکری تجارت ہو اچھا خاندان ہو بچے دوست عزت ہو بہت بڑی بات وقار ہو اور علم ہو آپ کے پاس آخرت کے لیے جو چیزیں سود مند ہیں ان میں سے فائدہ مند علم اچھا عقیدہ اچھے عمال اچھے اخلاق اور امن اور سکون اچھا یہ جو دنیا کی حسنات ہیں نا یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حسنات تب ہے اگر وہ آخرت کو برباد نہ کریں ٹھیک ہے اگر اس سے آخرت برباد ہوتی ہو کیا ہوتا ہو آخرت برباد ہوتی ہو پھر وہ حسنات نہیں ہے اگر آپ بچوں کی وجہ سے مالِ حرام کمائیں اگر آپ اپنی ضروریات زندگی کو انتہائی حد تک بڑھا لیں اور اس کے لیے ہر جائز و نجائز کا استعمال کریں اگر آپ یہ سمجھیں کہ عزت یوں ملتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں اور دنیاوی بہتری کے لیے جھوٹ اور بددیانتی کروں تو کے لیے یاد رکھئے کہ یہ حسنات نہیں ہیں یہ دنیا میں ہی آپ کے لیے عذاب بن جیں گی اور آخرت میں تو یہ وبال بنیں گی ہے ہمارے لیے تو ان سب کا اچھا اچھے اس میں ملنا اور اس کا اچھا آپ کا استعمال کرنا تو اس لیے جب بھی یہ دعا مانگیں بڑی پیاری دعا ہے ایک لفظ حسنا میں ہم نے دنیا کے ساری بلائیاں اللہ سے مانگ لی ہیں کیا کچھ نہیں مانگا مال دولت پچے احباب خاندان سب کچھ مانگا ہے اچھی نوکری سہر تندرستی عزت مال سب کچھ مانگ لی ہے لیکن تھوڑا خود کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم ایسے کام بھی کر رہے ہیں کہ یہ حسنا بنے یا اور طرف بھاگتے جا رہے ہیں تو اگر نماز چھوڑ کے باقی کام کیا جا رہے ہیں اگر قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے اور لوگوں کے جو حقوق ہے ان کی ادائیگی نہیں کی جا رہی تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے حسنا نہیں بن لی وہ تجارت ہمارے لیے بہتری کا باعث نہیں ہے تو اپنے اوپر غور کیجئے اپنے کاموں پر غور کیجئے اپنی کارکردگی پر غور کیجئے احتساب کیجئے بدلی ہے خود کو اور اس کے لیے پلان بنائیے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چاہے تو میں ان چیزوں بری چیزوں سے دور ہٹ رہا ہوں ہٹ رہی ہوں اور اچھی چیزوں کی طرف میرا وقت کس اس میں گزرتا ہے کیا یہ میرے لیے حسنا ہے یہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے گزرتا ہے بے تکے مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہم بلا وجہ بلا وجہ جو ہے نا وبال اپنے لیے پیدا کرتے ہیں ایسے گفتگوئی شروع کر دیتے ہیں درودر کہ آپ دین کی بات کی دیئے آپ قرآن کی بات کی دیئے آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں یہ علوم ختم نہیں ہوں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا ایک سوٹ دوسرے سے ڈسکس کریں اللہ کی بات کریں اور انبیاء کی بات کریں اور نیکی کی بات کریں اور لوگوں کے درمیان صلح کی بات کریں اور اچھائی کی بات کریں اور انہیں آپ پس میں ملانے کی نا کے لڑانے کی تو ان چیزوں کو پلان کیجئے تاکہ یہ دنیا حقیقتاً یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں ہم بھی اس کے حسبحال ہو جائیں ربنا آتنا فید دنیا حسنا تو مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت سے احباب کو یہ یاد ہوگی یہ دعا قرآن کی یہ بڑی مشہور دعا ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں تو نہیں ہے تو آج اس کو یاد بھی کر لیجئے ساتھ اتنی مرتبہ دھورائیے کہ یہ ہم سب کو یاد ہو جائے ربنا آتنا فید دنیا حسنا ماشاءاللہ تو یہ زوہہ بتا رہی ہے کہ میں نے یہ یاد کر لیے ماشاءاللہ تو ربنا آتنا فید دنیا حسنا جو بڑے ہیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ میں یہ دعائیں مانگا کریں تو سب کو آجیں گی سب بچے انشاءاللہ اسی طرح سے آج کل تو بڑا زمدست ہے افتاری کے وقت کے اوپر دعائیں مانگنے کا خوب دعائیں مانگیے سمجھ کر مانگیے انشاءاللہ اور محبت سے شوق سے مانگیے و فی الاخرہ ہسنا و فی الاخرہ慎 ربنا آتنا لدنیا حسنا وجب tutaj آخرت ربنا آتنا لدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا وکنہ عذاب النار وکنہ عذاب القبر وکنہ عذاب الحشري وکنہ عذاب المیزان ربنا ظلمنا عنفسنا وإلم تغفر لنا وترحمنا لن کونن من ال gh贸 OK tradition موسیقی ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا تو آخرہ کا لفظ مجھے بتائیے کہ یہ اسم ہے بیلہ یہ حرف ہے کیا ہے آخرہ اسم ہے ما شاءاللہ اب یہ بتا دیجئے یہ کیا ہے مونس ہے یا مذکر ہے مونس مائک سب پلیز میں نے آف کی ہے یہ پھر بھی کیوں جی بالکل ٹھیک ہے جی مونس ہے اور خاص ہے سب پتہ چل رہا ہے ہمیں اس میں ماشاءاللہ سو زبردست ہو گیا یہ چیزیں دیکھیں نا آپ کو آ رہی ہیں الحمدللہ اب جب آپ قرآن پر جایا کریں گے تو آپ کو یہ ساری وہاں پتہ چلیں گی اور جو اپجیکٹیو انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ جاننے کا کہ یہ مونس ہے اسم ہے کیا ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں بریک کر کے وفی اور میں آخرہ آخر سے بنا آخرہ آخر سے آخر یہ عام اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا آخر تو آخری چیز آخری واقعہ آخری بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں اس طرح سے تو آخرہ آخرت اس دنیا کے اختتام پر جو گی اور آخرت میں کیا فتح دے ہمیں حسن سے پھر حسنہ بلائی دے اور وہ بلائی کیا ہوگی آخرت کی آخرت کی حسنات کیا ہیں اللہ کی خوشنودی جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ آپ کی یہ دوست اے باپ دنیا والے اور گھر والے آپ کے ساتھ وہاں اکٹھے ہوں تو کتنی زوندست بات ہو اور سب سے بڑی چیز پہترین اللہ رب العزت کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا تو ہم یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں ایک لفظ میں وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةِ کتہ پیارا یہ ہے نا وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةِ آخرت کی حسنات اسے بھی ذہن میں رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ سب تب ملنی ہے یاد رکھیں جب دنیا کی جو چیزیں وہ واقعی حسنات ہوں ہم اس کے لیے بلائی والے کام بھی کریں وَقِنَا عَزَابًا نَار وَقِنَا عَزَابًا نَار وَقِنَا کے کتنے ٹکرے بنیں گے ذرا کوشش کریں آپ میں سے کوئی کتنے ٹکرے بنیں گے اور کیا بنیں گے ذرا ہمارے نئے والے جو قرآن دوست احباب ہیں وہ بتائیں برادر عارف بتا رہے ہیں تین ہاں جی سسٹر امبر میسیس وسین بتا رہی ہے ماشاءاللہ سسٹر ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سسٹر معورہ بتا رہی ہے وَا کی اور نَا بہت اچھے جی سب ہی ٹھیک بتا رہے ہیں وَا کی اور نَا وَا کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے اور اور نَا کا مطلب ہمیں آتا ہے ہمیں اور کی اب یہ جو کی کا لفظ ہے نا یہ ذہن میں رکھ لی یہ خلی کاف ہے ایک اور نیچے زیر ہے اور بچا ہمیں ٹھیک ہے کی ایک کاف خالی تو یہاں سے ہمیں یہ بھی یادنا چاہیے عربی میں ایک تو حروف ہم نے پڑھے تھے ایک تو حروف تحجی ہیں اور ایک حروف جریں کہ ان کے بھی اپنے معنی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گئے یہ عمر کے سیگے ہیں ان کے بھی معنی ہیں ایک حرف پر مشتمل عمر ہے یہ ٹھیک ہے وَا کی نَا اور بچا ہمیں اس کی جمع بھی آئیے قرآن میں بڑی پیارے ایکسپریشن سے قُو عَنْفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَارَ قُو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اردگرد والوں کو آگ سے تو یہ یاد رکھیں کہ ہماری ذمہ داری صرف خود کو بچانا نہیں ہے دوسروں کو بھی بچانا شامل ہے سو وَقِنَا اور بچا نَا ہمیں یہاں اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اے اللہ بچا ہمیں کس سے عذاب سے عذاب سے کس کے نار آگ کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے تو عذاب کا لفظ بھی عام ہم کہتے ہیں عذاب سے تکلیف اور نار آگ ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس میں کیا مانگا ہم نے اللہ سے عذاب بے آگ سے نجات مانگ گئے کیوں اصل میں ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ ایز ای بورننگ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہئے کہ گناہگار جو مسلمان ہوں گے وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو جو صفائی کا بھی ہے نا اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے تو بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں صفائی کر لیں بلکہ بجائے اس کے کہ وہاں جا کر ہمیں خدا نہ خاصتہ پہلے عذاب ملے اور پھر جنت میں ڈالا جائے تو ہم دنیا میں ہی استغفار یہ بڑی بہترین چیز ہے فارمولا ہے صفائی کا دنیا کی مشکلات موت کی مشکلت سب سے استغفار آپ جو ہے وہ کرتے رہیں تو آگ میں ڈالا جائے گا تو ہمیں استغفار کرنا ہے بہترین طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے صبح و شام ستر ستر مرتبہ تو یہ تصویم بنا لیں اپنی استغفار یہ بڑی بہترین چیز ہے یہ آخرت میں بچت زندگی میں بچت مسئلوں کا حل اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو یہ پسند ہے تو اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہمارے کناہ معاف فرمائے اور نیک عمال کرنے کی تحفیق دے اور آگ کی عذاب سے بھی اللہ بچا لے ہمیں اور جنت میں داخل فرما دے ہمیں اللہ تو اللہ بغیر عذاب کے بھی جمع داخل کر دے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے وَقِنَا عذابًا نار ٹھیک ہو گیا جی تو یہ پوری دعا ربنا عاتنا فِ الدنیا حسنہ وَفِ الْآخِرَةِ حَسنہ وَقِنَا عذابًا نار وَقِنَا عذابًا نار تو آئیے جی اگلی جو دعا ہے بہت ہی اس کی احمد کے لیے احمیت کے لیے اس کو جاننے کے لیے میں آپ کو حدیث مبارکہ جو ہے وہ ایک سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا ان کا ہاتھ پکڑا پہلی چیز پھر قسم کھائی واللہ قسم کھائی پھر فرمایا مجھے تم سے محبت ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں دوسری تیسری چیز پھر کہا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں یعنی اس دعا کی احمیت دیکھئے پھر آگے پھر فرمایا اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہیں حضرت معاذ کا پھر قسم کھا رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں پھر کہہ رہے ہیں میں آپ کو وسیعت کرتا ہوں اور پھر کہہ رہے ہیں اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا ٹھیک ہوگیا اس لیے اب یہ ساری جو آپ نے اس سے آپ کو یہ اندازہ آنا چاہیے یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے اور یہ ہے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتک و حسنی عبادتک تو یہاں سے آپ نے یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے یہاں نماز کے فور عبادت کو پڑے تو انشاءاللہ آئیے اس دعا کو دیکھیں بڑی پیاری دعا ہے اس میں چیز بھی بڑی مزے کی ہے پہلا ہے اللہمہ اللہمہ ہم سب کو معنی آتا ہے آئین نی آئین نی کے ٹکرے کریں کیا بنے آئین اور نی آئین آئین آپ کو کچھ یاد ہے پہلے بھی ہم نے اس سے ملتا جلتا کچھ پڑا تھا کہ اردو میں بھی ہوتا ہے آئین کو یاد کروا سکتا ہے بتایئے آئین ماشاءاللہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آنت کرنا یعنی کسی کی مدد کرنا معاون بننا ہے نا کسی کا مددگار بننا یہ نستعین جب ہم نے پڑا تھا اس میں ہم نے یہ پڑا تھا اس لیے آپ کو وہاں سے اس لفظ کو ذہن میں رکھتے دیئے آئین اور نی نی کا یہ اشارہ ٹکے ہیں مجھے میری نی اللہمہ اللہ آئین مدد کر میری علا علا کا معنی بتائیں علا کا پر ماشاءاللہ اچھا ذکری کا اس کے ٹکرے کر سکتے ہیں ذکری کا اس میں اثاری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آتی ہیں یام استعمال بھی ہوتا ہے ذکر کا لفظ دو میں استعمال ہوتا ہے اور کا کا آپ کو یہ اشارہ ہے سامنے کا نہیں ذکری کا دو ٹکرے ہوں گے دو تین نہیں ہوں گے ذکر اور کا یاد کرنے پر تجھے کا ٹھیک ہے تیرا ذکر کرنے پر واشکری کا اس کے کتنے ٹکرے ہوں گے واشکری کا واشکری کا تین ہوں گے ہاں اس میں وا ہے شکر ہے اور پھر کا اور تیرا شکر کرنے پر ٹھیک ہے اور اگلا ہے وحسنی عبادتک ٹھیک ہے اگر رکھ گے تو عبادتک اگر پڑھتے رہے تو عبادتک یہ کا انٹ پہ وہی والا کا ٹھیک ہے تو اور حسنی عبادتک حسن آپ نے پہلے بھی لفظ لنے پڑھا کیا تو اسی سے اچھی بہتر یا نا عبادتی کا تیری عبادت تو دیکھیں بڑا مزہ کا یہ دعا ہے آسان ہے اس کا مانا ہم سب نسی اور وشکری کا اور شکر تیری خسن اچھی اور عبادت تیری عبادت کرنے پر یہ مزہ کی بات ہے کہ ہم اللہ سے مدد فرما رہے ہیں کہ تیرا شکر اچھے طریقے سے کرے تو مدد کر اور تیری عبادت اچھی کرے اس پر بھی تو ہی مدد کر میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ یہ سب کام اچھے کرسکوں ہے نا مزہ کی چیز تو اس طرح سے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا احساس کہ اس نماز سے بہتر ہو الحمدللہ رضا نہ پڑھنے کے بعد اگلی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے بزل سے آپ کی اور نماز میں بہتری آتی جائے گی اور یہ بھی کہ میں نماز کے بعد اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے اچھا میں آپ کو ذاتی بھی تجربے سے بتاتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اس دعا کا اثر ہے مجھے یقینا لگتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں نماز کے فوری بعد فرضوں کے بعد تو آپ کو یقینا اور بہت حد تک امید ہے آپ کو اگلی نماز ضرور ملے یا آپ اگلی نماز اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا نے کتنی تاقیدیں فرمائیں اس دعا کے لیے تو اس لیے اس کو اچھا طرح سے سب میرے ساتھ پڑھ بھی لی لیے یاد کر لی لیے بھی اللہمہ عائنی اچھا ایک تھوڑا سا ٹکرے کر لیا کریں یاد کرنے کے لیے بھی یا پورا ایکسپریشن یاد نہ اور ٹکرے کر لیں اللہمہ عائنی کتنی چیزیں ہیں اللہ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتک تیری اچھی یاد کرنے پر تیری اچھی یاد کرنے پر تیری ہو گیا تو اس طرح سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اللہمہ عائنی علیہ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتک ذکر شکر اور عبادت تو دعا کرتے ہیں اللہ سے ہم سب بھی کہے اللہ ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری اور بہترین عبادت کرتے ہوئے گزرے تو اس کو ذرا دو تین دفعہ بھی پڑھ لیجئے یہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ آپ سب کو اللہمہ عائنی عائنی آہ ہے اور ان نی دونوں نے نا یہاں پہ عائن کا اور نی کا وہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ماشاءاللہ جن کو نہیں یاد ہے کوشش کریں یہ یاد ہو جی بڑی پیاری دعا ہے ہر نماز کے بعد پڑھیں اس کو تو انشاءاللہ اس دعا کے سر سے ہماری عبادات میں اور اللہ کو یاد کرنے میں بیٹری ہوگی آئیے جی بڑا مزے کا ابھی وقت آگیا ہے ہم نے نماز شروع کی تھی تو سنا شروع میں نہیں پڑھی اب پڑھنے لگے ہیں تو اب میں آپ سے پوچھنا ہے یہ سارا یہ سنا کا جو ہے نا ٹھیک ہو گیا تو اب آپ ذرا الیٹ ہو جائیں سارے یہ آپ سب نے اس کا ترجمہ کرنا ہے بلکل فوری اثر کی نماز کے فوری بعد اس کو پڑھئے گا اللہمہ عائنی علی ذکری کا وشکری کا عسنی عبادت اک آئیے ذرا سنا پڑھتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ جب آپ اپنی نماز آج شروع کریں گے اس میں سنا کا مانا بھی آپ کو آتا ہوگا سبحانک اللہمہ بابی حمدی کا وطبارک قسم کا وطعالہ جدکو علیہ الہ غیرک اچھا اس میں میں ویسے چاہ رہا تھا میں یہ ترجمہ چھپا دیتا اور آپ سے ترجمہ کرواتا ٹھیک ہے سبحانکا پہلے تو بتائیں کتنے ٹکرے ہوئے اس کے پڑا فٹ بتائیں چیٹ بوکس جو نئی چیٹ بوکس میں لکھ رہے ہیں انچی آواز میں بولیں دو ماشاءاللہ پہلا ٹکرہ کیا ہے سبحان سبحان کا مانا بتائیں سبحان بلکل ٹھیک ہے پاک ہے اور کا 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 مانا سبحانکا ٹھیک ہے پاک ہے تو بلکل صحیح ہوگی ہے اللہمہ کیا مطلب ہوا اللہمہ اے اللہ اے اللہ اے میرے اللہ نہیں کہنا اے اللہ ہے یہاں پہ سبحانک اللہ ٹھیک ہوگی ہے وابی حمدکا جو اس کے ٹکرے بتا دیں کتنے ہوں گے تو وہ سٹار آف تڑے ہوگا وابی حمدکا یہ نئے والوں کچھ آج دیں سسر فاطمہ نوال لکھ رہی ہیں نور نے ساتین لکھ رہی ہیں کچھ آر لکھ رہے ہیں وابی حمدکا وابی حمدکا آئیے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا بڑا زبدست جا رہے ہیں بلکل صحیح ہے تو سنا میں کیا ہے اللہ کی حمد اللہ کی خوبیاں اور تسبیح کہ اللہ سے نقائص کی نفی ایک تو سنا کا یہ معنی آپ نے یاد رکھتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں حمد اللہ کی تعریف اللہ کی خوبیاں بیان کرنا اور تسبیح یعنی اللہ سے نقائص کی نفی کرنا کہ اللہ میں کمزوری نہیں ہے نقص نہیں ہے کوئی بھی چیز کم تریقی نہیں ہے اللہ کے اندر ٹھیک ہے تو سبحانہ کا یہ آپ نے ٹکرے سے ہی کیے اللہمہ میں پتا ہے آئیے وابی حمد کا دیکھتے ہیں کتنے ٹکرے آپ میں سے کتنے لوگ ٹھیک تھے وابی حمد کا چار اس کے چار ٹکرے ہوں گے جی واب اور بی ساتھ یہ بی آپ کو یاد ہے نا بسم اللہ ہی نام کے ساتھ بی حمد تعریف کا تیری اور تعریف ہے تیرے ہی لیے تیری ہی تعریف کے ساتھ تو ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں تمام تعریفیں اور شکر وابی حمد کا ٹھیک ہو گیا سبحانک اللہمہ وابی حمد کا پہلا ایکسپریشن یہ ہے اس میں آئیے اگلہ دیکھتے ہیں وَتَبَارَكَ اچھے بتائیں تَبَارَكَ وَتَبَارَكَ اس کے کتنے ٹکرے ہوں گے وَتَبَارَكَ اچھا ٹھیک ہے جی یہ لفظ تھوڑا سبجھنے والے ہم سب کے لیے آئیے اس پہ گوھر کرتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بارک مبارک میں جو لفظ ہے وہ کاف اس کا اپنا ہے یہ ٹکرہ نہیں کرنا آپ نے الگ سے ٹھیک ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا تَبَارَكَ اور اس میں بارک بھی پڑھا تھا تو صرف اس کے دو ٹکرے ہیں وَا اور تَبَارَكَ مکمل لفظ ہے وَا الگ کریں تَبَارَكَ برکت والا اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے مبارک برکت تبرک تبارکہ میں موجود کا اس میں ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ فیل کا ہی حصہ ہے یہ یاد رکھ لیں بارک میں بھی تبارکہ میں بھی تبارکتہ میں بھی وہ فیل ہی کا حصہ ہوتا ہے تابی تو یہ بڑی خاص چیز ہے یہ باہندہ نہیں بولنی ہے ہم نے ٹھیک ہو گیا وَا تَبَارَكَ آگے بھلا جو لفظ ہے اس کے ٹکرے بتائیں کتنے تبارک قسمو کا جی برادر فرید سسٹر مریم سسٹر آمیر آپ بلکل ٹھیک ہے جی دو بتا رہے ہیں سارے بلکل سری بتا رہے ہیں آپ اسم اور کا نام تیرا یہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے وَتَبَارَكَ قسمو کا یہاں آیا تیرا تبارکہ میں برکت والا ہے نام تیرا اسمو کا ٹھیک ہے اسمو کا تبارک قسمو کا یا تبارک اسمو کا نام تیرا اب ہمیں یہ یاد ہو گیا تو وَتَعَالَ وَتَعَالَ آلَا کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوئے بلند آلَ وَتَعَالَ اور بلند بلندو بالا ہے آلی شان ہے سب سے انچا ہے ٹھیک ہے تیرا نام اور بلندو بالا ہے کیا جددو کا جدد کا معنی کس کو یاد ہے جد جدد کا معنی آپ نے کیا تھا نا اور اس کے لئے ریفرنس بھی ہم نے کچھ یاد کیے تھے اردو کے تو کیا تھے وہ ہاں ہمارے بزرگ ہمارے گرینڈ فاظر جدہ امجد جیسے کہتے ہیں اور جب اللہ کے لئے استعمال کریں گے تو کیا معنی ہوگا اللہ کے لئے استعمال کریں گے تو بزرگی ٹھیک ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے جیسے بھی اس کو یاد رکھا ہوئے تو آئیے دیکھتے ہیں جب اللہ کے لئے ہوگا تو بزرگی تیری جددو کا جددو کا جدد کا معنی ہم نے یاد رکھا ہوئے جدد امجد اباؤ اجداد ہمارے بڑے دادا پردادا ان کو ہم کہتے ہیں حضرت آدم کو بھی کہتے ہیں نا جدد الانبیاء بھی کہتے ہیں جدد انسانیت بھی ہیں وہ تو جی تو جد بزرگی کا تیری تو یہ دیکھئے یہ آج آپ نے سنا ماشاءاللہ آپ سب کو اس کے ٹکرے بھی پتا ہے اس کے معنی بھی پتا ہے زمائے رائے ہیں کیسے بنا ہے تو اب الحمدللہ یہ ساری سنا آپ کے لئے خود کرنا بڑی احسان ہے آپ کو ساری کی ساری سنا جو ہے وہ خود سے آتی ہے وَلَا إِلَحَ یہ بھی آپ کو پتا ہے وَا اور لَا اور إِلَح اور نہیں کوئی مابود الہ الہ کی جمع بتائیں ذرا الہ کی جمع کے پڑی ہم نے یہ بردر عارف نے سب سے پہلے بتائی ہے آلِحَ آلِحَ یہ یاد اکنے آپ نے بردر حسن بردر سسر آمنا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے آلِحَ اس کی جمع تھی وَلَا إِلَحَ اور نہیں مابود کوئی آلِحَ آلِحَ جیiring آل median ہی آہ۔雨 تھوڑے دیر مسلاۙ آگ کو besاعد ger میں پڑیس موسیقا 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 ماشاءاللہ یہ بردر اجاز آپ نے شیئے کی تھی سکرین نہیں سر ابھی کنے لگے دی ماشاءاللہ very happy to یہ سر میں نے کی تھی ماشاءاللہ جی very happy to know that we have a great team and we are all ready asking کہ جو ہے وہ اجاز وہ جو ہے شروع کر دیں this is the perfect way ماشاءاللہ makes me very happy so there was some internet connectivity issue i have tried to connect through mobile phone اس لیے آپ بھی زرہ لٹی رہیے گا تاکہ دوبارہ سے ہو تو انشاءاللہ so قرآن دوستہ باپ انشاءاللہ ہمارے یہ جو قرآن سپورٹ پورا ٹیم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ continue رکھے گی in case of any issue so howz billah min shaitan wa jim تو ہم بات کر رہے تھے غائر کا ایک معنی آپ نے پہلے پڑھا تھا وہ کیا تھا وہ تھا نہیں ٹھیک ہے وہ تھا نہیں ٹھیک ہو گیا اور اب ایک معنی اور اس وقت بھی آپ کو بتایا گیا تھا اس کے دو معنی ہیں دوسرا معنی یہ آگیا سوائے غائر اکا سوائے تیرے کاکہ معنی بھی آپ سب کو پتا ہے تو یہ ہو گیا ولا الہ غائر اکا ٹھیک ہے جی so اس طرح سے ہمیں پوری کی پوری سنا الحمدللہ پتا چل گئی میں ایک دفعہ چاہتا ہوں کہ سنا جو ہے نا آپ کو پوری بھی آپ دیکھ لیں اور آج انشاءاللہ جب آپ جیسے ہی نمازِ اصد پڑھیں تو اس سے پہلے جب آپ سنا پڑھیں تو ایک خاص محبت سے پوری توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ کی سنا کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرتے ہوئے مزائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہوئے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَقْ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَاہَ غَائِرُكَ ٹھیک ہے سبحانک اللہم جی میں ایڈوائز کرتا ہوں میں چیٹ باکس کو بند کر کے اپنے لئے صرف اپنے لئے آن کرتے تھا تاکہ صرف مجھے آئے باقی لوگوں کو نظر نہ آئے آپ ڈسٹرب نہ ہو انشاءاللہ جی یہ آج ہم نے سنا پڑھ لی ہے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے سب نے کہ آج اثر کے وقت اس پر پوری توجہ کے ساتھ جب آپ نماز میں پڑھیں تو اس پر غور کریں اور ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھیں تو اچھا زیادہ دیر لگی اور زیادہ محبت سے شوق سے سمجھ کر آپ ہم اللہ کے حضور کھڑے ٹھیک ہو گیا تو برادر جا صرف ایک ذرا ریفریش ہونے کے لئے ہم ایک سوال لے لیتے ہیں بس اگر آپ لے سکتے ہیں اگر کسی کے پیسچنل پلیز ہنڈریز کر لیں ساجت بشیر صاحب آپ کو انمیٹ کر دی ہے اسلام علیکم اسلام سر یہ بتائیں کہ یہ جو ربنا آتنا فی دنیا والی دعا ہے اس میں پہلے دنیا کا ذکر کیوں آیا ہے بعد میں آخرت کا آیا ہے اس میں کوئی لوجک ہے یا ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اچھا دی میں کوئی خاص کس کوئی کانٹیکس یا تفسیر سے تو مجھے اس وقت ذہن میں کچھ نہیں ہے قرآن کا اندازہ بیعا ہے تو ہم چکے تفسیر میں زیادہ پڑھتے بھی نہیں تو دنیا میں ہم رہتے ہیں ظاہر ہے دنیا کا ذکر اس میں پہلے ہوا ہے اور پھر آخرت کا ہوا ہے تو دنیا چونکہ دار امتحان ہے یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر کریں تو پھر آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگی اصل چیز جو ہمیں میرا خیال ہے توجہ سے ذہن میں رکھنی چاہیے یہ ہمیشہ دنیا نکلی ہے ادنا سے اور یقین جانے جب سے یہ مجھے پتہ چلے میں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے خاطر ادنا کم تر چیز کے لیے جس کا نام ہی ادنا ہے ادنا سے نکلیا یہ اور کم تر اس کے لیے ہم اتنا کام کریں اور جو بہتر زندگی ہے اس کی طرف توجہ نہ لیں تو ہم سب کوشش کریں ملکہ انشاءاللہ کہ ہم اگلی دنیا کے لیے آخرت کے لیے بہتری اللہ نے ہمارے لیے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے کہا دعا بھی کیسی ہے ربنا عاتینا فکر دنیا حسنا کہ دنیا میں بھی دے اے اللہ اور حسنات دے اور یہ یاد رکھیں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ دنیا میں آپ کو تکلیف مل جائے کوئی بات نہیں آخرت اچھی ہو نہیں اللہ کے نبی کی سنت بھی یہ ہے اور یہ دعا قرآن میں ہمیں سکھا دی گئی دنیا بھی بھی سب بہترین چیزیں مانگئے اچھی زندگی گزاری اچھے طریقے سے رہیے ان حسنات کا استعمال کیجئے اور ایسا استعمال کیجئے کہ آخرت بھی اچھی بن جائے تو آخرت میں بھی حسنات مانگئے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو دنیا بھی بہترین گزرے گی اور آخرت بھی بہترین تو بہت ماظرہ جی ہاتھ تو بہت کھڑے ہوئے میں تو ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ آج وقت تھوڑا رہ گیا ہے ہم نے گرامر بھی پڑھنی ہے فیل ماضی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نئے چیزیں اچیف کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ٹی پی آئی کی مدد سے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے کیا کیا تھا ہم نے اسم حرف کیا ہوا ہے اسم کو زمائر کے ساتھ جوڑ کے پڑھا بھی ہوا ہے یہاں پہ خاص طور پہ آپ کی توجہ دلوانی ہے اس طرف کہ زمائر میں ہم کہتے ہیں جب اسم سے جوڑا کہا ربو ہو اس کا رب ربو ہم ان سب کا رب ہو ہم ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب تو کا یی ربو کم آپ سب کا رب ربو نا ہمارا رب تو کم نا تو یہ پھر ریکھیں ہو ہم کا یی کم نا یہ زمائر تھے ٹھیک ہے یہ زمائر تھے اس سے پہلے ہم نے جو پرناؤنس پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا ہوا ہم آنتا انا آنتم نحنو یہ پرناؤنس تھے یہ بھی اسم تھے زمائر بھی اسم ہیں یہ لگ کر آتے ہیں انہیں اسی لیے ویسے تو دونوں ہی اسم زمین ہیں انہیں زمائر متصلہ متصلہ جڑ کر آنے والے متصلہ کہتے ہیں نا متصل کسی شہر کے ساتھ جڑا ہوا آنا ہے نا میرا آفیس جو ہے وہ فیصل مسجد سے متصل ہے بلکہ وہ ساتھ کیا اس کے جڑا ہوا ہے تو متصل جڑ کر آتے ہیں یہ زمائر اب جو فیل ہے نا فیل کے اندر تھوڑا توجہ اس میں کیا ہو جاتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں فعلاء فعلو تو یہ لو جو ہے نا یہ اس وقت ہم ہو کی نشانی ہے اور یہ یہ اس کا حصہ ہے یہ الگ نہیں ہے اسی طرح فعلتا یہ جو تا ہے تا نشانی ہے آپ کے لیے اور تو نشانی ہے میرے لیے اور تم فعلتم آپ سب کے لیے اور فعلنا نا اسی طرح جیسے زمائر کا نا ہے لیکن یہ جو فیل کے ساتھ نا جڑا ہوئے نا ہی اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن برکتا ہے تو یعنی ہم اس کے ٹکرے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے فعلنا جو ہم نے کہا تو کیا ہم نے ہم سب نے کیا اس کے معنی میں شامل ہے یہ اس کا حصہ ہی ہے ہم تو اس لیے میں نے یا آپ نے اس سلائیڈ کے اوپر سوڑا صاحب کو اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا عربی میں اکثر فیل تین حروف سے مل کر بنتے ہیں فا آئی لام فا تاہا آئی دیکھیں ہم نے پڑھا ہے ذکر کو اس کا فعل ہے زاکرہ زاکافرا اور ہم نے شکر کو پڑھا ہے شاکرہ شینکافرا اسی طرح عبادت کا ہم نے پڑھا ہے آئین بادا یہ بھی ہم پڑھیں گے بھی آگے جاکے انشاءاللہ اور بھی پھر ہم نے کہا تھا زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں فعل ماضی عربی میں لیکن یہ ذرا مختلف ہوتا ہے پرفیکٹ ٹینسس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کام ہو چکا اور مکمل ہو چکا کی سنس فائی جاتی ہے اور مدارے اور عمر انشاءاللہ ہم آگے جاتے پڑھیں گے پھیل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس آئے اس کو دیکھتے ہیں فعلہ کی ہم نے پریکٹس کی تھی آج آپ لوگوں نے کی بھی فعلہ اس نے کیا یعنی ایک لفظ کا اگر آپ معنی جان جائیں فعلہ اس نے کیا کام کا ہونا ہو رہا ہے کیا تو آپ کو باقی سب معنی آ جائیں گے فعلو ان سب نے کیا جمع ہو گیا یہ فعلہ کی جمع بھی یہی ہے نا فعلو فعلہ کی اگر آپ سے پوچھا جائے جمع کیا ہے تو فعلو ہم سب نے کیا اور فعلتہ کی جمع کی ہوگی دیکھتے ہیں آپ نے سے کون ذرا سمارٹ ہے فعلتہ کی جمع بتائیں فعلتہ کی جمع کی ہوگی ماشاءاللہ یہ برادر عارف سب سے پہلے بتا رہے ہیں تم فعلتم ہاں بالکل صحیح ہے اور فعلتو کی جمع فعلنا ٹھیک ہے اور یہ جو فعل ہے نا اس کی منصبی ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم گریجولی جا رہے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو آج کسی نے وہ ٹیبل میں دورا دیا تھا تو انہوں نے کہا فعلہا نہیں ہاں ضمیر ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے فعلہا نہیں کہیں گے ہم اگر فعلہا اگر تو یہ کچھ اور معنی بند ہے یہ ضمیر کی طرف لوٹ رہے ہیں تو وہ کچھ اور ہے عربی میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے برادر تاہیر نے بھی اسی وقت انہیں درست کروایا تھا کہ فعلت ہوتی ہے تو تو اس طرح انشاءاللہ ہم نہیں دی آپ فالٹ نہ کہیں خوشی کی بات یہ تھی کہ آپ نے کوشش کی نا آپ نے اس کونسپٹ کو اپلائے کرنے کی کوشش کی فعلہا میں مجھے ایک دم سے میں چونکا بھی تھا کہ یہ آپ کو چکے پتہ نہیں تھا پتہ چل گئے انشاءاللہ ہم اسے بہتر کر لیں گے تو اس لئے آج بھی یہ زمائر یاد رکھنے زمائر اور چیزیں ہیں افعال کے ساتھ جو لگ کر آتا ہے نا تا تو تم نا یہ اور چیز ہے ٹھیک ہوگے ہیں یہ افعال کا حصہ ہے ہم ان کو الگ نہیں کرتے البتہ آپ کو پریکٹس کے لئے میں نے الگ کر کے دکھایا تھے کہ آپ کو نشانیاں یاد رہیں کہ افعال کے آخر میں یہ آتے ہیں ماضی میں یہ آتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے پریکٹس بھی کی تھی حل فعلہ آپ ترجمہ نہ کیا کریں آپ اس کو ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں جیسے آپ عرب بن گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے آئیے آج ہم کچھ اور افعال کرنے جا رہے ہیں بالکل اسی طریقے پر میں آپ کو ایک معنی بتاؤں گا جیسے ناصارہ آپ دیکھیں ناصارہ کا معنی ہے مدد کی اس نے ٹھیک ہے اب اگر میں ہاتھ کھول دوں اسی وزن کے اوپر بالکل فعلہ سے فعلو ناصارہ سے ناصارو ناصارو تو مانا آپ سب کو آتا ہے اس کا ناصارو بتائیں مجھے چیٹ بوکس میں مانا آتا ہے کہ نہیں ان سب نے مدد کی بالکل ٹھیک ہے تو ہمیں ہاں ان سب نے مدد کی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب میں نے اگر کہہ دیا نصارتا اسی وزن پر بالکل دیکھیں فعلتا کے وزن پر نصارتا تو مانا آتا ہے آپ کو نصارتا آپ نے مدد کی تو دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے ایک مانا آپ نے جانا ناصارہ اور وزن بھی وہی ہے کرنا بھی عسان ہے جو فعلہ کا تھا تو فعلہ کی پریکٹس اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ سے بے تہاشا یہ بنتے جائیں گے انشاءاللہ نصارا نصارو اور پھر آپ انہیں قرآن میں بھی دیکھنا آسان ہوگا نصارا اس نے مدد کی نصارو ان سب نے کی نصارتا آپ نے کی نصارتو آپ کو مانا آتا ہے آپ سب کو آتا ہے نا میں نے نصارتو بولا آپ کو مانا آتا ہے کہ میں نے مدد کی ہاں اور نصارتوم آپ سب نے مدد کی اور نصارنا ہم سب نے مدد کی ٹھیک ہے تو اسی پیٹن پر آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں نصارا اس نے مدد کی نصارو ان سب نے مدد کی نصارتا آپ نے مدد کی نصارتو میں نے مدد کی نصارتوم آپ سب نے مدد کی نصارنا ہم سب نے مدد کی بلکل وہی وزن فعلہ کی طرح جعلہ کی طرح دیکھیں فعلہ جعلہ نصارا وہی اسی طرح ساؤنڈز نکل رہی ہیں نیچے صرف حروف بدلیں اسی طرح فَعَلُوا جَعَلُوا اِوَن فَتَهُوا وہ بھی نَسَرُوا اسی وزن پر آپ نے کیا تھا نا فاتحہ اس نے کھولا تو اس کے وزن پر آپ سارے آگے فَتَهَا فَتَهُوا فَتَخْتَ فَتَخْتُ فَتَخْتُم فَتَحْنَا اسی وزن پر یہ ہے ایک معنی یاد رکھنا آپ کو انشاءاللہ بھی تو یہ ابھی آپ شے کر رہے ہیں پھر یہ ساتھ بنیں گے پھر یہ اکیس تک جائیں گے اور یہی معنی چلتا جائے گا تو آئیں ایک دفعہ میں پریکٹس کرتا ہوں اور پھر آپ سب دو تین لوگوں کو میں لوں گا اپنے ساتھ نَسَرَ اس نے مدد کی نَسَرُ ان سب نے مدد کی نَسَرْتَ آپ نے مدد کی نَسَرْتُو میں نے مدد کی نَسَرْتُم آپ سب نے مدد کی نَسَرْنَ ہم سب نے مدد کی ٹھیک ہے آئیے اب کون پھر وانا چاہتا ہے آپ میں سے یہ سسٹر بسمہ نے سب سے پہلے کر دی ہاتھ کڑا انہوں نے کسی کو چانس ہی نہیں دیا چلیں سسٹر کروائیے نَسَرْتَو 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 ان سب نے مدد کی نَسَرْتَا آپ نے مدد کی نَسَرْتُو میں نے مدد کی نَسَرْتُم آپ سب نے مدد کی نَسَرْتَو ہم سب نے مدد کی ماشاءاللہ very good چلیں جی سسٹر زوہ کروائیے نَسَرْتَو میں نے مدد کی نَسَرْتُم آپ سب نے مدد کی نَسَرْتَو ہم سب نے مدد کی ماشاءاللہ very good سسٹر مریم جمی آپ بھی کروا دیجئے جی مجھے سن نہیں ہے سسٹر مریم آپ آپ کو ان میوٹ کیا ہوئے سسٹر مریم جمید کی اچھا جی چلیں مجھے لگ رہا ہے یہ ہے یہاں پہ نیا نام ہے سسٹر مہم علی سسٹر مریم جمید کی ہے ٹھیک ہے تو حل نصر حل نصر حل نصر آپ کو بتانے سوال ہو رہا ہے حل نصر تو ہم کیا کہیں گے نعم نصر حل نصر نعم نصر حل نصر اب جواب میں آپ کیا کہیں گے آپ اشارہ کریں گے اپنی طرف نعم نصر تم حل نصر تم نعم نصر نا ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ اس کو آہ عربی اس کی بول چل بھی کرتے جائیے تو اب آئیں ایک سٹیپ ہم آگے بڑھنے لگے آج انشاءاللہ اور عربی کو بہتر جاننے کے لیے اگر ہم زید زید ہے زید کسی کا نام ہے زید دن دو پیش لگا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا دو پیش سے میں پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے اور زیدن زیدن کا مطلب کیا ہوتا ہے دو زبر لگے ہوں یہ بھی اسم ہوتا ہے آج یہ فرق جانیے کہ جب دو پیش لگے ہوں تو اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے یہ اردو میں جیسے کہتے ہیں فائل کام کرنے والا انگلیش میں سبجیکٹ اور زیدن اگر دو پیش نہ ہوں دو زبر ہوں تو وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے آبجیکٹ یعنی مفعول اردو میں جسے آپ کہتے ہیں یا انگلیش میں آبجیکٹ کے جس پر کام کا اثر پڑھ رہا ہے وہ کام کرنی رہا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ اسم کی حالت بدل گی تو دو پیش ہو تو اسم اپنی اصلی حالت میں دو زبر ہو تو اسم اپنی بدلی ہو یہ حالت میں اب یہ اپنے نئی چیز آج سیکھی ہے آئیں اس کے ساتھ پریکٹس کلتے ہیں حل نصر زیدن حل نصر زیدن اب آپ صرف مجھے یہ بتا دیں اور یہ نئے لوگ پلیس کسے نئے بندے کو چانس دیجئے گا اس میں کس نے کس کی مدد کی ہے آپ کر کے بھی کر سکتے ہیں میں لائیو بھی لے سکتا ہوں آپ کو سسٹر امبر آپ بتانا چاہتی ہیں بتائیے ناصر نے زیاد کی مدد کی ہے ناصر اس نے مدد کی اس نے مدد کی زیاد کی زیاد کی مدد کس کی کی گئی ہے زیاد کی زیاد کی زیاد نے مدد نہیں کی اس نے مدد کی ناصرہ نے مدد کی زیاد کی اور حل حل لگ گیا تو سوال یہ ہے بس یہ چیز آپ لوگ کو سن جانی تھی کہ یہ زین میں رکھنا ہے آپ نے ناصرہ اس نے مدد کی زیادن زیاد کی اگر زیادن ہوتا نا پھر بات کچھ اور بن جاتی وہ بعد میں سیکھیں گے ابھی آپ نے یہ سیکھ گیا کہ زیاد یہاں پر ایزے اوبجیکٹ آیا ہے ایزے مفہول آیا ہے اور دو زبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ زیاد کس پوزیشن میں آیا ہے تو یہ آج ایک خاص ہم نے کونسپٹ سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی بلکل ہے ٹھیک ہے اسی وزن کے اوپر بالکل ایک لفظ خلقہ کا معنی آپ یاد رکھ لیں اس نے پیدا کیا خلقا اسی سے بنے کے خلقوں آپ نے پیدا کیا خلقتوں میں نے پیدا کیا خلقتم آپ سب نے پیدا کیا خلق9 ہم سب نے پیدا کیا اس کی پریکٹس کے لیے مصطبت تاہب جی آپ فرمائیے آپ نے ہاتھ ہی نیچے کر لیے سسٹر آئیشہ چلیں کیجئے بتائیے خالق اس نے پیدا کیا خالق کو ان سب نے پیدا کیا خالق تا آپ نے پیدا کیا خالق تم میں نے پیدا کیا خالق تم آپ سب نے پیدا کیا خالق نا ہم سب نے پیدا کیا ماشاءاللہ ویری گوڈ بالکل سی ٹھیک آپ نے بتایا تو اب دیکھئے کیونکہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم اس کے لیے ایکسپریشن یہ یوز کریں گے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ نے چونکہ پیدا کیا ہم ماں کا ایکسپریشن ماں کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا ماں کا جو ایک معنی ہے تو اگر میں کہوں خلقہ ماں خلقہ معنی سمجھ رہے آپ ترجمہ نہیں کرے ویسے ہی سمجھے ماں کا کون سا معنی یہ استعمال ہو رہا ہے حل خلقہ ماں خلقہ حل خلقہ ماں خلقہ حل خلقتہ ماں خلقتوں حل خلقتم ماں خلقنا دیکھو گیا تو ماں کم استعمال کریں اچھا اب اسی طرح جیسے ہم نے زیاد لگایا تھا ہم لگاتے ہیں شیون شیون سبجیکٹ فارم ہے اور شی ان دو زبر آبجیکٹ فارم ہے تو آپ دیکھیں یہاں کے لگے ہیں حل خلق شیون ہم یہ فرض کر لیتے ہیں بلکہ یقیناً صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ہیں حل خلق شیون تو ہم جواب نہیں مرے رہے ہیں ماں خلق شیون حل خلقو شیون ماں خلقو شیون حل خلقتہ شیون ماں خلقتو شیون خلقتو شیون حل خلقتم شیون ماں خلقنا شیون اب یہ آپ عربی میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور چیزیں سمجھ رہے ہیں آچھا آپ نے ہوم وک میں کرنا ہے ذاکرہ اس نے یاد کیا اور اس کی ساری ٹیبل کی پریکٹس کرنی ہے ذاکرہ 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 تا ذاکرہ تا ذاکرہ تا ذاکرہ تم ذاکرہ نا اور آپ نے کرنا ہے آبدا اس نے عبادت کی یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں آج کا نکتہ تلیم یہ جو آپ کو وہ کیبلری کارڈ ہم نے آپ کو دیا ہوگا ہے نا سوفٹ کاپی میں اس کو پرنٹ کروا لیں اور اس کو ضرور پاس رکھیں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ مگوالی ہے تو اس کو رکھ لیں اس کو ساتھ رکھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے گا پیزی سے الفاظ کے معنی بھولا نہیں کیا کریں گے آپ بار بار وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں حد نماز کے بعد ایک منٹ دیکھ لیں ایک آدھا منٹ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اس راستے پر چلے پڑھیں آپ کو روکے وہ یہ سارے حربیں آپ کے لئے پیدا کرتا ہے وہ اسی وقت پر آپ کو سارے کام یاد کرواتا ہے وہ کبھی آپ کو کلاس بلا دیتا ہے وہ کبھی آپ کو الفاظ بلا دیتا ہے کبھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا نہیں اس کے چکروں میں آنا نہیں آپ نے کہنا نہیں ہے میں نے پڑھنا ہے میں نے سیکھنا ہے میں نے یہ نیت کر لی ارادہ قرآن سیکھ کے چھوڑنا ہے اور سیکھتے ہی رہنا ہے تو آپ پاکٹ بک اگر پاس رکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بہت سیکھا ایسے میری گاڑی میں ابھی بھی پڑی رہتی ہیں یہ پاکٹ بکس تو بعضوں کا ایسے نکال کے کچھ نہ کر رہا ہوں تو ایسے دیکھتا ہوں کول کے کوئی نہ کوئی چیز تو وہ پھر یاد رہتی ہے تو آپ بھی اس سے یہ کوشش کیلئے الحمدللہ آج ہم نے اٹھائیس ہزار کی بار کوبور کر لیا ہے پاکٹ بک پاس رکھئے استاد بنیے دوسروں کو سکھائیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے وار کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور کھلانے کی تحفیق دے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشد اللہ الہا انتا نستقفیدوکا وانتوبو إليک آہ